اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسانیت کو عزاز بخشا اور یہ کام اپنے ذمہ کرم میں رکھا اعلان فرمایا وَتُعِزُّ مَنْتَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَاءُ عزت دینا زلت دینا یہ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے یہ عزاز کسی کو نہیں مل سکتا وہ جسے چاہے اسے عزت ملتی ہے وہ جسے چاہے اسے وہ زلت دیتا ہے ساری دنیا مل کر نہ کسی عزاز دے سکتی ہے اور نہ ہی ساری دنیا مل کر کسی کو زلیل کر سکتی ہے جب تیر تبارک و تعالیٰ نہ چاہے قرآن مقدس اس بات کی نشاندہ ہی ہمارے اور آپ کے سامنے کرتا ہے آقا علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کو دیکھو جا بجا ہمیں اور آپ کو یہ بات نظر آتی ہے کہ نبی کونین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کاموں پر صحابہ کی حوصلہ حفظائی کی عزازات سے نوازا تہائف پیش کیے کبھی دنیا کی بشارتیں کبھی آخرت کی بشارتیں آپ نے سنائی سو یہ کام اگر ہم دیکھے کہ اپنی وہ افراد جو کسی نہ کسی حوالے سے خدمت انجام دیتے ہیں ان کا احزاز کیا جائے تو یقینی طور پر یہ کام قرآن و حدیث کے عین مطابق اللہ و رسول کے فرامین کے عین مطابق ہمیں اور آپ کو نظر آتے ہیں حاضرین یقینی کام ہم نے بھلا دیا جیسے کہ کہا گیا کوئی شک نہیں پہلے اچھے کام بھلا دیئے اس کے بعد اچھے لوگوں کو بھلانا ہم نے اور آپ نے شروع کر دیا حضور پاک علیہ السلام کی ساری زندگی انسانیت کے خدمت میں گزر گئی ہم اور آپ دیکھے کہ آج دنیا نے ہمیں چاروں طرف سے ایسے گھیر رکھا ہے کہ ہم خود کے علاوہ کسی دوسرے کو دیکھنے کیلئے تیار نہیں سماج معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ پڑوز کی افراد کا نام ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا ایک ایک وقت گزر جاتا ہے سالہا سال گزر جاتے ہیں ہائی ہیلو یا پھر السلام علیکم و علیکم السلام تک بات محدود رہ جاتی ہے لیکن پہلے کا زمانہ ہوتا تھا چھوٹا گاہ ہوتا تو گاہوں کے ایک ایک بچے کو تمام گاہوں کے افراد جانا کرتے تھے ایک ایک فرد سے اس کے کام سے اس کی صلاحیتوں سے اور اس کے خدمات سے واقف ہوا کرتے تھے شہروں کا بھی یہ حال تھا محلہ ہوتا جماعت ہوتی اور اس کے اندر ایک دوسری کا خیال لکھا جاتا تھا حاضری باوقار آج دیکھے ہمارے پاس جماعت دو یقینا ان جماعتوں کی تعداد آج بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے لیکن وہ انسانیت کا درس ہم نے اور آپ نے بھلا دیا ہے اقالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی تھی اسے پسے پشتو ڈال دیا ہے صرف اور صرف آج ہماری اپنی ذات ہمارے پیش نظر ہے ہم نہ دوسروں کو دیکھنا چاہتے ہیں نہ ان کے درد کو سمجھنا چاہتے ہیں نہ ان کے دکھ کو باٹھنا چاہتے ہیں نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا رعاق کا تعرف جن الفاظ میں کرایا تھا وہ کہنا چاہوں گا المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم من فرج عن مسلم قربہ فرج اللہ قربہ یوم القیامہ ومن سطر مسلم سطرہ اللہ یوم القیامہ اوقع ما قال علیہ السلام نبی قونائد ہمارا تعرف کرا رہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم نہیں کرتا وہ اس کے ساتھ سلا رحمی کرتا ہے مسلمان وہ ہے کہ جب کسی کی تکلیف دیتا ہے تو وہ تکلیف دیکھنے کے بعد اس کو دور کرتا ہے سنو لوگو جو کوئی دنیا کے اندر کسی ایک کی تکلیف اس کے قرب کو دور کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس دن اس کی تکلیف دور فرمائے گا جس دن کوئی کسی کی تکلیف دور فرمانے والا نہ ہوگا تکلیف دور کرنے والا نہ ہوگا ومن سطرہ مسلمان سطرہ اللہ یوم القیامہ اور جو کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ رب العزت اپنے کرم سے اپنی نوازشات سے اپنی عطاہوں سے اپنی بخشی چوسی اپنی رحمتوں سے تل قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا دوستان یاری وقار یہ تھا ہمارا تعارف لیکن اس کے برخلاف آج مسلمان کیا ہے نہ ہم آپس میں بھائی بھائی جیسے رہتے ہیں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلاح رحمی کرتے ہیں نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں قرآن نے تعارف کر آیا تھا اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُ بَيْنَ اَخْوَئِكُمْ ہمارے اور آپ کے تعلق سے تعارف کر آیا اے لوگو تم آپس میں بھائی بھائی ہو آپس میں صلح کیا کرو محبت کا برطاو کیا کرو لطف و کرم کے ساتھ پیش آیا کرو کیا ہم ایسے ہیں ایسے بھی نہ ہیں ہم سے کہا گیا تھا تکلیف دور کرو نانا آج ہمارا تعارف یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر ترقیقی منزلیں تیہ کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے پیر کھیشتے ہیں اس کی ٹانگیں کھیشتے ہیں اور اس کے خدمات کو تنقیدوں کے ذریعے دبانا چاہتے ہیں یہ آج ہمارا اور آپ پر رویہ ہے وہ ہم سترہ مسلمن کو دیکھا جائے تو ہماری تو خواہش ہوتی ہے رات کو تین بجے اگر کسی کا آئے معلوم ہو جائے تو تین بج کر ایک منٹ پر ہم ایس ایم ایس کا ذریعے اپنے ایک بھائی کی آئے کو ایک بھائی کی آئے کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بتاؤ کیا یہی مسلم معاشرہ ہے کیا ہم اسی کو ترقیقہ ویافتہ معاشرہ کہیں گے کیا اسی کو ہم بیدار معاشرہ کہیں گے کیا اسی کو ہم باشعور معاشرہ کہیں گے کیا اسی کو ہم بتالیم یافتہ معاشرہ کہیں گے کیا اسی کو ہم اخربی کامیابیہ اور صلاح و فلاح حاصل کرنے والا معاشرہ کہیں گے ہرگز ہرگز نہیں دوستانی آلی وقار مرد ہو یا خواتین ہو ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہ بڑھ کر کے قرآن دیو حدیث صرف بیان کرنے کے لیے نہیں عمل کرنے کے لیے ہے نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اٹھا کر دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کھڑا کی اپنے کو کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ انسانیت کی یہ بلندی انسانیت کی میراج یہ ہو سکتی ہے اور انسان ایسے سادہ بھی ہو سکتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں راستے سے گزر رہے دیکھتے ہیں ایک بڑھیا کچھ سامان لیے کسی کے انتظار میں ہے کہ اس کا سامان اٹھا کر کے وہ آگے بڑھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر پوچھتے ہیں مائی بتاؤ کیا کام ہے کیا کرنا چاہتی ہو کیا تمہاری ضرورت ہے کہ پورا کروں مائی کہتی ہے ایسا ہے کہ میں اپنی گھر جانا چاہتے ہوں یہ سامان ہے اٹھا کر کے اگر کوئی لے چلے تو میرا بوجھ یا کوئی ڈھو دے تو میرے لیے آسانی پیدا ہو آپ کہتے ہیں میں ہوں نہ حاضر میں ہوں نہ حاضر یہ کہہ کر اس کا سامان اٹھاتے ہیں سر پر رکھتے ہیں اس کو اس کے مقام تک پہنچاتے ہیں وہ کہتی بڑھیا مکہ کی اندر تو ایسا شریف نوجوان دوسروں کے کام آنے والا نوجوان ایسا صالح مزاج نوجوان آج تک میں نے نہیں دیکھا اے نوجوان تو کونے لگتا ہے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہیے میں تجھ کو ایک نصیت کرتی ہوں جو تیرے اس کام کے بدلے اور عوض ہو سکتی ہے سن میں تجھ سے ایک بات کہتی ہوں مکہ کی اندر ایک جادو گر آیا ہوا ہے ایک جادو گر آیا ہوا ہے وہ اپنی بات جس سے کہتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے غلام ہو تو وہ اس کا ہو جاتا ہے آقا ہو تو اس کا ہوتا ہے جو اس سے بات سنتا ہے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے میں تجھ سے کہتی ہوں کہ اپنے آباو اجداد کے دن پر قائم رہنا اور اس شخص کے فریب میں نہ آنا اور اس سے ملاقات نہ کرنا اس سے ملاقات نہ کرنا آپ نے سنا اور سن کر کے مسکرائے اور جانے کے لیے جیسی آپ نے قدم بڑھایا تو مڑیا نے پوچھا اے مائی مائی نے پوچھا اے بیٹا ذرا بتاؤ تو سہی تمہارا نام کیا ہے سالح نوجوان میں تمہارا نام جاننا چاہتی ہوں آپ نے پلٹ کر کہا مائی میں وہی نوجوان ہوں جس سے تُو لوگوں کو بچنے کی ہدایت دے رہی ہے تُو لوگوں کو بچنے کی ہدایت دے رہی ہے آقا علیہ السلام کا یہ جواب جیسے سنا مائی نے کہا سن نوجوان اگر تجھ جیسی تعلیم دینے والا کوئی اٹھتا ہے اور اٹھ کر نئے دین کا اعلان کرتا ہے تو سن اس دین کو قبول کرنے کے لئے میں تیار ہوں میں آگے بڑھتی ہوں تیرا کلمہ پڑھتی ہوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی ہوں یہ تھا طریق یہ تھا وہ راستہ یہ تھی وہ سبیل کہ آقا علیہ السلام نے ایک پاگل نیم پاگل یا پاگل آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں سر پھری بڑھیا تھی نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہی اقلص میں حاضر ہوتی ہے حاضر ہو کر کے آپ کا ہاتھ تھامتی ہے آپ اپنے مقام میں مجھگول ہیں وہ کہتی محمد بیٹھے ہو جرہا چل کر میرا کام تو کر دو آقا علیہ السلام پاپ یادہ اپنے مقام سے نکلتے ہیں بڑھیا کھشتی ہوئی لے جاتی ہے ایک مقام پر لے جا کر بٹاتی ہے کہتی ہے دیکھ میرے گھر کے یہ کام پڑھے ہوئے ہیں ان کاموں کو ذرا کر دے آقا علیہ السلام بڑھیا کے کام کرتے ہیں اس کے بعد کہتے مائی تیرا کام ہو گیا وہ کہتی ہے ہاں کام ہو گیا اس کے بعد پاپ یادہ واپس آتے ہیں یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا یہ آپ کا عمل تھا ہے یہ سادگی ہم میں ہے یہ لطافت ہم میں ہے یہ حلم ہم میں ہے یہ بردباری ہم میں ہے یہ طریق ہم میں ہے یہ صالح نظریات پر عمل کرنے کا جذبہ ہم میں کہیتا آپ کو دوستانی علی بقا یہ جو احزاز دے رہا ہے دیا جا رہا ہے یہ خدمات کے عوض ہوتا ہے انہوں نے خدمات کی ہے تب احزاز ملا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً احزازات باتے ہیں حضرت حسان بن ثابت آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آپ نے دکھایا لیکن جب آپ کو آقا علیہ السلام کو خوش کرنے کی بات آتی ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں قد ہمیں تو بہت کہہ چکا مدہ ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھاتے ہیں ممبر لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں حسان کہہ کیا کہنا چاہتے ہو حسان کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں آپ کو عزاز عطا فرماتے ہیں یعنی آپ کی اخزمت پر عزاز مختلف مباقے ہیں وقت کی قلت ہے ورنہ بیان کرتا کہاں کہاں آپ نے عزاز دیئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اپنے تمام تر سر و سامان کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سب کچھ پیش کرتے ہیں آپ عزاز عطا فرماتے ہیں عثمان آج تُو نے ایسے خدمت کی ہے کہ آج کے بعد اگر تُو کوئی نیکی نہ کرے تو ترے لیے یہ کفایت کر جائے یہ بھی عزاز ہے تو عزاز کرنا یہ نبی قونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عظیمہ ہیں اسی سے اسلام پھیلا ہے لوگوں کی خدمت کرنا انسانیت کا درس دینا وہ درس جس کی بات ہم کرتے ہیں ہم تو ہم نے تو صرف لڑنا سیکھا ہے سچ بات کہتا ہوں اسلام کے نام پر جتنی تنقیدات آج ہم کرتے ہیں جتنے اعتراضات خود کرتے ہیں جتنی شکایتیں کرتے ہیں اور جتنے ایک دوسرے سے لڑائیاں لڑتے ہیں اگر اس کو ایک جانب رکھا جائے اور دوسری جانب ہم اپنی عمل کو رکھے تو ہمارا عمل کم ہوگا اور ہمارے عمل کے مقابلے میں ہمارے خود کا اسلام پر اعتراض زیادہ نظر آئے گا دوستانی علی وقار کیا عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے کہاں پائیں گے صلاح کہاں پائیں گے فلاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان یہ سکھاتے ہیں کہتے ہیں راستہ چلتے ہیں اگر پتھر اٹھا دو تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے تمہارے لئے قیامت میں کوئی صرف اسی لئے بخشا جائے گا کہ ایک کتے کو اس نے پانی پلا دیا کہ کیا سیکھ کر عمل کرنے کی کوششیں نہیں ہونی چاہیے کب عمل کریں گے صوفیہ نے یہی کیا ان کی خدمات ایسی ہی تھی کہ اسلام کے روشنی چار دانگے عالم کے اندر پھیل گئی حضرت باعزید بستامی کی بات کہنا چاہوں گا بیٹے گھر میں وظیفہ کر رہے تھے پڑو سے آواز آئی امی جان چراغ جلاو اندھیرہ ہو گئے کچھ دکھائی نہیں دیتا سجائی نہیں دیتا ماں کہتی بیٹا سو جا اببہ باہر گئے ہیں روزگار کی تلاش میں آئیں گے پیسے لائیں گے تیل آئیں گا چراغ جلے گا تپ تپاتی ہے سلانے کی کوشش کرتی ہے بچے اندھیرے سے ڈرتے ہیں بلبلاتے ہیں حضرت باعزید بستامی دیکھتے ہیں یہودی کا گھر ہے اپنے گھر کا چراغ اٹھاتے ہیں اٹھا کر اس مائی کی پاس پہنچاتے ہیں کہتے ہیں بساعدا ہے